موسیقی ہیلو گائز میں ہوں صدرہ خان ایک اور یمی سی ویجی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے تو چلیے گائز ساتھ مل کر اسے بناتے ہیں ایک پین لیں گے اس میں میں ون کپ آئل ایڈ کر رہی ہوں ون میڈیم سائز آنین میں نے کٹ کیا ہوئے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور ہم اسے لائٹ گولڈن فرائے کریں گے دیکھئے گائز آنین ہمارا فرائے ہو گیا ہے اس ٹیج پر اس میں ہم اپنے ٹومیٹوز ایڈ کر دیں گے ساتھ کچھ میں نے گین چلیز کٹ کی ہیں سپائسیز ایڈ کریں گے اس میں میں نے ون میڈیم سائز کا لیسن لیا ہے 2 تیبل سپون میں نے اس میں کورینڈر پاورڈر ڈالا ہے 2 تیبل سپون برن چلی پاورڈر 1.5 تیسپون ترمیرک پاورڈر 1.5 تیسپون سالٹ ایڈ کیا ہے اس سپائسیز کو اچھے ٹھیکے سے مکس کریں گے اس پورے مسالے میں کور کر کے رکھ دیں گے اسے 2-3 منٹس جیسے ہمارے ٹومیٹوز سوٹ ہو جائیں گے ہم اس میں اپنے بینگن ایڈ کر دیں گے اسے کور کر کے 2-3 منٹس کے لیے کوک کریں گے تو دیکھئے گائز اس سٹیج پر ہم اس میں بن کا پانی ایڈ کر دیں گے اور اسے کوک کرنے کے لیے 3 منٹس کے لیے دوبارہ رکھ دیں گے ہمارے بینگن گل چکے ہیں اس میں ہم اپنے پٹاٹو ڈال دیں گے مکس کریں گے اچھے طریقے سے اور 1 کپ پانی ڈال کر اسے ہم میڈیم فلیم پر 7-8 منٹ کے لیے کوک کریں گے بہت جھٹ پٹ سی ریسیپی تیار ہو جاتی ہے یہ بڑی مددار بندی ہے تو گائز اس میں ہم نے جو لسن ایسے ہی ڈالا تھا اسے ہم اپنے سپون کی مدد سے پریس کر لیں گے تاکہ وہ اچھے طریقے سے اس میں مکس ہو جائے بہت شمی سی ریسیپی ہے بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے اور گریموں میں تو یہ بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے تو گائز یہ دیکھیں ہمارے آلو بلکل گل چکی ہیں اور یہ ہماری ریسیپی تیار ہو گئی ہے اب ہم اسے ڈی شوٹ کر لیتے ہیں میں اسے سینٹ اور رائس کے ساتھ سرف کر رہی ہوں آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اسے ضرور لائک کیجئے گا اور وجہ فیڈبیک دیجئے گا اپنا خیال رکھئے دوبارہ ملتے ہیں بہت اچھی اور یمی سی ریسیپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ